سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ایک نئے موڑ پر آ رہے ہیں اور کس طرح سعودی عرب اور یو اے ای مل کر ارتغرل ڈرامے کے سیکول میں ایک نیا ڈراما ہے اور کیوں کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی قازمی ناظرین شاہ محمود قرشی صاحب کا ریسنٹلی کاشیف عباسی کے ایک پروگرام میں بات ہوئی سعودی عرب کے تعلقات پر تو انہوں نے اس دفعہ پہلی دفعہ پاکستان نے کھل کر ایک سٹانس لیا جس میں شاہ محمود قرشی صاحب نے کہا کہ اب ہم سے مزید صبر نہیں ہوتا اب ہم with you اور without you آپ کے ساتھ یا آپ کے بغیر ہم لوگ اجلاس بلائیں گے جہاں پر ہم چناروں کی سرزمین پر ہونے والے مظالم میں بات کریں گے ایک سال سے پاکستان مسلسل سعودی عربیہ سے درخواست کر رہا ہے کہ آپ OIC کا اجلاس بلائیں تمام نمائندوں کو کٹھا کریں اور دنیا بھر میں ہماری آواز میں آواز ملائیں تاکہ یہ جو ابھی پاکستان کے اندر بھی لوگ ایک قسم کے سراپہ اتجاج ہیں کہ جی آپ صرف نغمے ہی بناتے جا رہے ہیں آپ نقشے ہی پاس کرتے جا رہے ہیں کوئی عملی قدم کریں تو اس عملی قدم کی طرف جو اٹھتا ہوا قدم بنانے کے لیے شاہ محمود قرشی صاحب نے بتایا کہ کس طرح ایک سال سے یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں اس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے ملیشیا جانے کا وہ جو ٹرپ تھا اس پہ انٹرنیشنل امبیرسمنٹ بھی اٹھائی اور واپس آئے کیونکہ وہاں پر سعودیہ میں جو روزگار کا مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا تعلقات خراب ہو سکتے تھے پاکستان نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دیں لیکن ابھی ریسنلی پاکستان نے ایک عرب ڈالر سعودی عرب کے کرزے کا واپس کیا جو کہ بڑی حران کن بات ہے کہ عام طور پر جو لوگ آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں آپ انہیں کرزہ واپسی کرنے میں وہ آپ کو ہمیشہ سہولت دیتے ہیں اور آپ انہیں کرزہ ہمیشہ آخر میں دیتے ہیں سب سے پہلے کرزہ آپ ان کو واپس کرتے ہیں جو شور مچاتے ہیں یا جن کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہ رہیں آپ کو یاد ہوگا جب محمد بن سلمان پاکستان آئے تو اس وقت انہوں نے چھے عرب ڈالر کی پاکستان کو امداد کرنے کی کوشش کی اور پاکستان نے ان سے امداد کی درخواست کی تھی جس میں تین عرب ڈالر جو تھے وہ کیش پیمنٹ اور تین عرب ڈالر کی ڈیفرٹ پیمنٹ مطلب آپ تیل آج لینے ادائیگیے میں بعد میں کیجئے گا اب کوروڈ نائنٹین کی بات جو کرونا کی سیچوئیشن بنی اس سے آپ کو بتا ہے تیل کی قیمتوں پر فرق پڑا اور حالات بڑے بدلے ایسے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک بھائی کے ناتے آپ یہ ڈیفرٹ پیمنٹس مزید ڈیفر کر دیتے جیسے باقی بہت سارے ممالک نے چھوٹے ممالک کی جو پیمنٹس تھی ان کو چھے چھے مینے آٹھ ہٹھ مینے یا تین تین سال تک ان کو ڈیفر کیا کہ اب ہمیں تین سال بعد دیں کیونکہ اس وقت آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں پاکستان نے کرونا کے ان حالات میں بھی ایک عرب ڈالر وہ جو تین عرب کیش ملنا تھا اس میں سے واپس کیا یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان کے اب ارادے تھوڑے سے مختلف ہیں تبدیلی آئی ہے اور یہ تبدیلی کس طرف آئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ماضی میں تھوڑا سا جھانک لیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ زیاؤلحق صاحب کے جو زیاؤلحق صاحب کے ٹائم پر جب چیک بک ڈپلومیسی ہوا کر دی تھی مطلب یہ کہ پیسہ سعودی عرب دیا کرتا تھا اور تعلق جو تھے وہ یونائٹڈ سٹیٹس امریکہ کے ہوا کرتے تھے اور اس کے ساتھ جو بندے تھے وہ ہمارے تھے اور کام کیا تھا انٹی سوویت یونین اس وقت جو رشیہ کے ساتھ جو آپ کو پتا ہے معاملات ایک ابرتی ہوئی طاقت کو دبانا تھا ہمیں استعمال کیا گیا اور چیک بکس تھی سعودی عرب نے استعمال کی اور دماغ سارا جو تھا اس کے پیچھے جو پلان تھے وہ سارے ہلری کلنٹن اس کو بارہا مان بھی چکی ہیں اس طرح کی ویڈیوز بہت ساری موجود ہیں اس میں یہ ساری جو ڈپلومیسی ہوئی اور پاکستان آلکار بنا ہم جو اغیار کی جنگ تھی اس اپنے گھر میں تک لے آئے اس سے ہمیں بڑا نقصان پہنچا اور بعد میں وقت بدلتا رہا اور سعودی ایران جو آپس میں ان کے معاملات تھے اس میں انہوں نے آپس میں سکور سیٹل کرنے کے لیے پاکستان کی سرزمین کو استعمال کیا اور جہاں پر ریلیجس ہارمنی ہونی چاہیے تھی مطلب تمام شیعہ سنی تمام اقادے میں فکر کٹھے ہو کر پاکستان کے جھنڈے تلے ہوتے وہ سارے بکھر گئے وہ کوئی مسئلہ کی بنیادوں پر کوئی کس ملک کے ساتھ کوئی کس ملک کے ساتھ رہا اب پاکستان میں یہ جو نیا بلوک بننے جا رہا ہے وہ نیا بلوک اس طرح بننے جا رہا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ملیشیا میں ایک سمیٹ تھی یہ کانفرنس تھی جس میں ملیشیا پاکستان ترکی اور کسی اتک چائنہ بھی اس میں شامل تھا کہ یہ لوگ مل کے ایک میڈیا پلین بنانا چاہ رہے تھے بظاہر لیکن اصل میں وہ ایک ٹیسٹ کیس تھا کہ OIC کی طرح جو کہ یونائیٹڈ نیشن کی کانفرنسز ان کے بعد ایک دوسرا پلیٹ فارم ہے اس کی طرح کا ایک اور پلیٹ فارم بنایا جائے جہاں پاکستان اور اس جیسے جو مسائل نہیں کھل کے آسکتے وہاں پر مسائل میں بات کرے اور دنیا سنے ان تمام مسائل کو لیکن پریشر کی وجہ سے عمران خان کو وہاں نہیں جانے دیا گیا جس کا انہوں نے برملہ اظہار بھی کیا اور ملیشین صدر کا شکریہ دا کیا کہ انہوں نے برا نہیں منایا اب یہ جو نیا بلوک بننے جا رہا ہے اس میں آپ ذرا صورتحال دیکھیں کہ چائنہ امریکہ کی صورتحال آپ کو پتا ہے اور چائنہ انڈیا کی صورتحال بھی آپ کو پتا ہے تھوڑا سا گر آپ اور پیچھے جائیں تو جب محمد بن سلمان پاکستان چھ ارب ڈالر کی بات کر کے گئے اور ہمیں بول بچن لگا گئے انڈیا میں وہ جا کر سو ارب ڈالر کی انویسمنٹ کا اعلان کرتے ہیں سو ارب ڈالر ذرا آپ سوچیں کہ کاروباری معاملات کیونکہ وہ بزنس میں نے بیسیکلی انہوں نے کتنے بڑے لیبل پر اس کو سو ارب ڈالر کی انویسمنٹ ان کے ساتھ کی اس حالات میں کہ جب ہمیں ان کی بڑی اشہ ضرورت تھی اور اس پر بھی پاکستان میں حکومت پر بڑی تنقید ہوئی کہ جی آپ کی یہ خارجہ پولیسی ہے لیکن یہ خارجہ پولیسی نہیں تھی جن پر تکیا وہی ہوا دینے لگے تو اب بندہ کرتا کیا اب وہ ان کے تعلقات تھے پھر یو اے ہی نے بھی ان کے ایوارڈز بھی دیئے سارا کچھ کیا وہ آپ سب جانتے ہیں ماضی میں جو ہوا ہمارے ساتھ کوئی بھی چناروں کی سرزمین پر کھڑا نہیں ہوا جنگ جنگ مانگنے مانگنے والوں کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا سبق تھا خیر اس کے بعد یہ سیچویشن اب بدلی ہے اب چین امریکہ کے تعلقات آپ کو پتا ہے کہ سنہچ پر پہنچ چکے ہیں بلوکس بننے ہیں دوسری طرح جو بڑی مسئلہ ہے وہ ہے ترک اور عربیوں کا آپس میں آپ کو پتا ہے شروع سے مسئلہ اس کی میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بھی بتاتا ہوں اس مسئلے کی بنیاد پر جو ترکی نے جو پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کی ابھی ان کو آنے والے دنوں میں آپ یاد رکھئے گا بڑے سخت مسائل بھی آئیں گے ترکی کو لیرہ کے مسائل آئیں گے ابھی بہت بری طرح ان کی اکانومی کو بھی فریجائل کرنے کی کوشش کی جائے گی پھر اس کے بعد ابھی آپ دیکھیں یونائٹڈ ارب ایمریٹس میں اور عراق میں اور بیروت میں جو ابھی پورا سرار دھماکے ہوئے ہیں ان کے پیچھے بھی بہت بڑی وجوہات ہے کہ کیوں اسرائیل کے انہوں نے بڑا اعلان کیا جی ویلنٹائن ڈے آئی آج ہمارے لیے تو یہ سارے ظاہرے مسائل آئیں گے لیکن عرب اور ترکی کے جو مسائل تھے ان کی وجہ سے انہوں نے چائنہ کے ساتھ جب الہاق کیا اپنا تو امریکہ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اگر آپ اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں دنیا کو تو ساپ پتہ جلتا ہے کہ اس وقت ہندوستان امریکہ اور سعودی اربیہ سعودی اربیہ کی ان کے ساتھ تجارت ان کے ساتھ تعلقات ان کے ساتھ سارے بڑھتے ہوئے معاملات اور دوسری طرف جو بلوک ہے وہ ہے ابھی چائنہ پاکستان ترکی ملیشیا اور ان کے ساتھ ایران ایران کو انہوں نے اس بلوک سے نکالا ہے چار بہا کی جو بندرگاہ واپس ہوئی پھر ان کے سرحدی معاملات بدلے اور یہ سارا یہ بڑی مشکل سے چین نے انہیں اپنے ساتھ کیا اور چین نے نہ صرف ان کو کیا بلکہ بنگلہ دیش نیپال مالدیپ ان سب کو آہستہ آہستہ وہ اس بلوک کی طرف لانے کی ایک کوشش ہے تاکہ آنے والے وقتوں میں یہ ایک مضبوط بلوک کے طور پر سامنے آئیں اور آپ یقین کریں کہ جب بھی پاکستان کا مسئلہ یونیٹی نیشن میں جائے تو پاکستان کو ہمیشہ اس بلوک کی طرف سے سپورٹ ملی ہے چائنہ کی طرف سے ووٹ ملے ہیں ایران کی طرف سے ملے ہیں ملیشیا کی طرف سے ملے ہیں ترکی کی طرف سے ملے ہیں سعودی عرب یو ای ارب ممالک سی طرف سے پاکستان کو کبھی بھی کسی قسم کی سپورٹ نہیں ملی دوسری طرف جو اہم مسئلہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ارتغرل ڈراما آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جب ارتغرل ڈراما لانچ کیا گیا تو پاکستان پر بڑا پریشر تھا یہ بھی پولیٹیکل کہ آپ اس ڈرامے کو ترکی سے نہ لیں اس کی وجہ یہ تھی کہ اس ڈرامے میں آپ کو پتہ ہے کس طرح عثمانی خلافت کے بارے میں بات کی جس پر عرب سپرنگ تھی اور دنیا کی عرب ممالک میں ڈراما بین ہے ویسے ایجپ میں تو بہت زیادہ مسائل اس پر بنے اب یو اے ای اور سعودی عرب نے پیٹر ویبر نامی ایک بہت بڑے ہالی وڈ کے ڈریکٹر سے مل کر ایک پوری ایک اس ڈرامے کی چالیس عرب ڈالر کی رقم لگا کر اس ہالی وڈ کے پروڈیوسر کو ہائر کی ہے کہ آپ ہمارے کینگڈمز آف فائر اس کی انگلش بنتی ہے اردو میں مملک النار یہ ایک ڈراما بنائیں کہ جس میں وہ ابھی دکھائیں گے پروپیگنڈا کریں گے کہ کس طرح جو ترکی والے تھے وہ غلط تھے اب یہ جو لوگ اس پیار کے گانے پر بھی اتراز کرتے ہیں ان کے لئے بھی اس میں جواب ہے کہ دیکھیں یہ صرف جنگوں سے نہیں میڈیا سے بھی لوگوں کے ذہن کیسے بنتے ہیں اور تغلل سے لوگوں کا ذہن کیسے بنا اب اس کے بعد ان کا جو ڈراما تھا ریزرکشن انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوا اب اس کا گینیز بک ورلڈ ریکارڈ بن گیا ایسا ڈراما جس کی انتالیس زبانوں میں ٹرانسلیشن ہوئے تین عرب سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں اور اس ڈرامے نے پوری دنیا میں ایک امپیکٹ قائم کیا اور اس ڈرامے کے امپیکٹ کی وجہ سے لوگوں کا ذہن کیا بنا آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ اس پہ لوگوں کے اندر کتنی ایکسائٹمنٹ پائی جاتی ہے اور کیوں پائی جاتی ہے کہ اس میں اسلامی ازان اس میں دکھائی جاتی تھی اس میں جہاد کے بارے میں باتیں کی جاتی تھی اس میں مظلوم کی خلاف کھڑے ہونے کے اور اس کے نماز اس میں پڑھی بہت سری ایسی چیزیں جو باقی دیگر ڈراموں میں آپ کو نظر نہیں آتی تھی اور پھر اس میں انہوں نے دکھایا کہ کس طرح انہوں نے اپنے مخالفین کا سامنا کیا مشرقی ہمیشہ سے روایات رہی ہیں کہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور خاص طور پر ترکی میں ایون جب پرتگالیوں کی طرف سے مکہ مدینہ کی طرف مسئلہ تھا تو سلطان سلمان اور سلجوب تھے یہ مدد کیلئے آئے اس سے پہلے سلطان سلیم نے جو ایجپ کے ساتھ مسائل تھے لیکن انہوں نے وہاں بھی ان کی مدد کی ترکیوں نے جو ترک تھے انہوں نے عربیوں کی مدد کی تھی ایون چائنیز قبائل کے خلاف بھی اس وقت پھر اس کے وقت جب یہ ارتلا کی لڑائی آپ کو یاد ہوگی تلاس کی لڑائی آپ کو یاد ہوگی ان دو لڑائیوں میں جو عربیوں کی ترکوں نے مدد کی اسمانی خلفان نے لیکن اب یہ جو ڈراما بنایا جا رہا ہے اس سے ذین بنایا جائے گا کہ کس طرح یہ لوگ مخالف ہیں لیکن اب پاکستان کا سٹانس بڑا کلیر ہے اور سب سے اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ آپ چیک بک ڈپلومیسی سے نکلے ہیں کہ ہمیں آپ کے پیسے نہیں چاہیے ہمیں ریلیجس ہارمینی چاہیے ہمیں اپنی جو پاکستان ہے وہ کسی کا بیٹل گراؤنڈ نہیں چاہیے ہمیں صرف اور صرف اپنے جھنڈے اپنے لوگوں کی طرف دیکھنا ہے اور جو ہمارے ساتھ اس وقت چناروں کی سرزمین پر جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے اپنی خارجہ پالیسیو کو اور سب سے بڑھ کر میں پاکستانی گورنمنٹ کو یقین کریں خراجہ تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس وقت کلے مشکل وقت میں کہ جب اکانومی سفر کر رہی ہے انہوں نے ایک عرب ڈالر کیسے نکالا ہوگا کہ وہ کرزہ واپس کیا یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ اتنی انہوں نے کہاں سے پیسے بچائے ہیں کتنی محنت کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی یہ اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ حکومت کی مدد کریں انیمٹنس کی مدد میں تاکہ حکومت کے باس پیسے آئیں اور وہ اگے اپنا کام بڑھا سکیں جن لوگوں کو یہ مسلح کی جنگ لگے ان کے لئے میری درخواست ہے کہ خدا کے لئے آپ کا مسلح کوئی بھی ہے آپ کا مذہب مسلح کوئی بھی ہے آپ کا وطن نیک ہے آپ صرف یہ چیز یاد رکھا کریں دوسرے ممالک کے نام پر خام خواہ اپنے ملک میں جو نہ گسیٹ کر آگ مت لیں کہ یہ ہمارے لئے فائدہ نہیں ہے ہمارے لئے سب سے پہلے ہمیشہ پاکستان ہونا چاہیے